پنجاب کی دھرمکوٹ پیدان سبا سیٹ سے کانگرس کے ویدھائک سخجیت سنگھ کاکا لوگڑ کو لوگوں کے گسے کے قارن ایک گھر میں چھپ کر اپنی جان بچانی پڑی اس دوران سخجیت سنگھ کاکا کو بھیڑ میں شامل کچھ لوگوں نے تھپڑ مکے بھی جڑ دیئے اس پوری گھٹنا کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر ویدھائک سخجیت سنگھ کو بچایا اس سے پہلے سخجیت سنگھ کاکا جمین کے ایک ویواد میں بھی چرچہ میں بنے ہوئے ہیں دوستو آج ہم دھرمکوٹ میں کانگرس فیدھائک کے ساتھ کھٹی اس پوری وارتات کی پڑتال کرے گی گھٹنا کے سپن میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں کانگرس فیدھائک سخجیت سنگھ کاکا لوگڑ سنور کو دھرمکوٹ کے سیول اسپتال میں گولی باری میں مرنے والے ڈی جے سنچالک کرن سنگھ کے پروار سے ملنے پہنچے تھے اس موقع پر مرد تک کرن سنگھ کے پروار نے بیدھائک سخجیت سنگھ کاکا کے سامنے دو شیوں کی ترونت گرفتاری کی مانگ رکھی پروار کے لوگوں نے سرکار سے پچیس لاک روپے کے معافجے اور ایک سدہ سیہ کو نوکری دینے کی مانگ بھی کی اس پر ویدھائک سخجیت سنگھ کاکا نے کہہ دیا کہ اس طرح کی موتیں ہوتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی بڑی مانگ رکھ دی جائے ویدھائک سخجیت سنگھ کاکا لوگڑ کی یہ بات سنتے ہی موقع پر موجود لوگوں کا گسہ بھڑک گیا بھڑکے پروار کے لوگوں نے ویدھائک کی گاڑی پر حملہ کر دیا اور ویدھائک کو بھی تھپڑ مکے جڑ دیئے لوگوں کے گسے کو دیکھ کر ویدھائک کے ڈائیور نے ریورس گیر میں گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا لوگوں نے گاڑی کا پیچھا کیا تو ویدھائک کے گنمن نے سرکاری رائیفل کو لوگوں پر تان دیا کافی دور جانے کے بعد ویدھائک سخجیت سنگھ گاڑی سے اترے اور اسپتال کے پچھلے گیٹ سے نکل کر ایک گھڑ میں شرن لی اس پوری گھٹنا کی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے پر پولیس صدیقاری بھاری ماترہ میں پولیس فورس کے ساتھ سیول اسپتال میں پہنچے کچھ ہی دیر میں سیول اسپتال چھامنے میں تبدیل ہو گیا گسائے لوگوں نے ویدھائک سخجیت سنگھ کے خلاف سیول اسپتال میں ہی دھرنا لگات کر نارے باجی کی درم کھوٹ کے کئی سماجک سنگٹھن بھی کرن سنگھ کے پروار کے سمرتن میں سیول اسپتال میں پہنچ گئے پنجاب کے پورو کریسی منتری جتھے دار توتا سنگھ نے بھی موکے پر پہنچ کر دھرنا دینے والوں کا سمرتن کیا بعد میں لوگوں نے موکے منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے نام ایک مانگ پتر بھی تحصیل دار لکشہ کمار کو دیا پترکاروں سے بات کرتے ہوئے اسپی ایچ رتن سنگھ برار نے بتایا کہ سیول اسپتال میں ویدھائک کی گاڑی پر حاملہ کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا گیا ہے ویڈھائک کی اور سے شکایت ملنے پر حاملہ وروں کے کلاف کاروائی کی جائے گی رتن سنگھ برار نے بتایا کہ دی جے سنچالک کرن سنگھ کی ہتھیا کے معاملے میں نامجد اروپیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور جلدی ہی ہتھیارے پولش کی گرفت میں ہوں گے بتا دیکھی اس سے پہلے دھرمکوٹ نوازی جسبیر سنگھ دوارہ ویڈھائک سکجیت سنگھ کا لوگڑ پر اپنی جمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے کے اروپ لگائے جا چکے ہیں جسبیر سنگھ کا دعویہ کی یا جمین دسکوں سے اس کے نام ہے جس کے پکتہ کاغجات بھی موجود ہیں جسبیر سنگھ کا اروپ ہے کہ اس جمین پر قبضہ کرنے کی نیت سے ویڈھائک نے اپنے لوگوں کو بھیج کر چل رہے نرمان کارے کو رکوا دیا تھا دوسری طرف سکجیت سنگھ کاکہ لوگڑ کا دعویہ کی یا جمین اس کے نجدی کی رشتہ دار کی ہے سکجیت سنگھ کاکہ لوگڑ نے اس جمین کی پاور فٹرنی اپنے نام ہونے کا دعویہ بھی کیا جمین کب جانے کے اس اروپ سے ابھی بیدھائک سکجیت سنگھ کاکہ نکل بھی نہیں پائے تھے کہ دوسری بلا ان کے گلے پڑ گئی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے بات